بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچوں صحابہ نے پوچھا کون سی چیزیں فرمایا نمبر ایک شرک نمبر دو مال کی حرس نمبر تین قتل نمبر چار سود نمبر پانچ یتیم کا مال کھانا نمبر چھے مارکے سے بھاگ جانا نمبر ساتھ مومن عورتوں پر تحمد لگانا ناظرین آج ہم ایک اہم چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو چیز گھر کے ہر کونے میں جاتی ہے اسی لیے گھر کی صفائی ستھرائی ہو پاتی ہے اور پھر اللہ کی رحمت گھر میں آتی ہے یہ چیز جھاڑو ہے جی ہاں آج ہم آپ کو جھاڑو کے بارے میں چند اہم باتیں بتاتی ہوں ان کو جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے ورنہ یہ سب کچھ گھر سے جھاڑ کر رکھ دیتی ہے یاد رہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ہی کاموں کا نتیجہ ہے یہی وجہ ہے کہ غلطی بعض اوقات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت بڑا ہوتا ہے اسی لیے ان باتوں کو اگنور مت کیجئے گا آپ کو سب سے پہلے اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بتاتی ہوں جو جھاڑو کے غلط وقت کے بارے میں ہیں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی جس کے گھر میں نہوست تھی گھر کے اندر لڑائی جگڑا تھا گھر کے ایک نہ کھانے کے لیے اناش تھا اور نہ ہی کچھ لانے کے لیے پیسہ تھا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کا چہرہ دیکھ کر اسے یہ بتا دیا کہ تم غلط وقت پر جھاڑو لگاتی ہو جس کی وجہ سے گھر میں نہوست اور عذاب آیا ہوا ہے تو ناظرین معلوم ہوا کہ جھاڑو کی وجہ سے گھر کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں اور گھر میں ایسی نہوست داخل ہوتی ہے جو سب برباد کر کے رکھ دیتی ہیں اسی لیے ضروری ہے کہ جھاڑو کی استعمال میں احتیاط کی جائے اس کو رکھنے میں احتیاط کی ضرورت ہے اس کو لگانے میں احتیاط کی ضرورت ہے اس کے اوقات میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے جھاڑو کو رکھنا کیسے ہے اور اس کو کہا رکھنا ہے تو سمپل اور سادی سی سائیٹیفک وجہ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جھاڑو ایسی چیز ہے جو گھر میں مجود ہر گندی چیز سے ٹچ ہوتا ہے جہاں بھی گند ہو وہ اسے صاف کیا جاتا ہے اسی لیے اس کے ساتھ ہر طرح کے خطرناک جرسیم اور بیکٹیریا اور نہ جانے کیا کچھ لگا ہوا ہوتا ہے اور اسی لیے کبھی بھی کہیں بھی جھاڑو کو ایسی جگہ کے قریب نہ رکھیں جہاں آپ کھانا پکاتے ہیں یا پھر کھانا کھاتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا یا آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں یاد رہے کہ بزرگ حضرات تو بہت سی بیماریوں کا علاج بھی اس جھاڑو سے کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ مور کے پروں کے جھاڑو استعمال کرتے ہیں جس سے وہ بیماریوں اور جادو ٹونے کا علاج جھاڑو سے جھاڑ کر کرتے ہیں تو چلیے اب آپ کو بتاتی ہوں کہ کس وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی شخص گھر میں کسی روزگار وغیرہ کی تلاش کے لیے نکلے تو اس کے جانے کے فوراں بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ جھاڑو کو رکھنا کیسے چاہیے تو یاد رہے کہ احادیث میں تو اس کا ذکر نہیں ملتا البتہ بڑے بزرگوں کا یہ کہنا ہے اور ان سے سونی ہوئی بات یہ ہے کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی کھڑا نہیں رہنا چاہیے اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جھاڑو کو استعمال کے بعد دیوار وغیرہ کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بزرگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیوار کے اوپر جو مٹی وغیرہ یا گرد وغیرہ جمع ہوتی ہے اس کو بھی جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی گھر میں نحوست اور بے برکتی آتی ہے اور بزرگوں سے ہی یہ بات بھی سنی ہے کہ جمعے کے دن گھر میں جھاڑو کو لانا چاہیے کیونکہ یہ دن رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے اور اس دن جھاڑو لانا اس لیے بہتر ہے کہ یہ جھاڑو ہی ہے جس سے گھر کی ہر طرح کی گندگی کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے جس میں ظاہری گندگی کے علاوہ بے برکتی اور نحوست وغیرہ بھی شامل ہے ناظرین مساجد کے اندر اور اللہ کے گھر کے اندر جھاڑو لگانے میں ضرور حصہ لینا چاہیے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس جگہ کی صفائی کرنے سے اور وہاں جا کر جھاڑو لگانے سے گھر میں خیر اور برکت آتی ہے محجد کی صفائی میں بھی حصہ ڈالا کریں اور اس کے ساتھ جمعے کے دن آپ تین جھاڑو خرید کر محجد میں لے جا کر رکھا کریں پھر اس سے بھی گھروں میں برکتیں آتی ہیں اور گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوتے ہیں معقولہ مشہور ہے کہ لڑائی لڑائی ماف کرو اللہ کا گھر صاف کرو اسی لیے جب بھی کوئی مشکل ہو پرشاری ہو تو اللہ کے گھر کی صفائی کریں تو گھر سے نحوست اور پرشاری ختم ہو جائے گی اور گھر میں برکتیں آئے گی ناظرین یہ تھی کچھ اہم باتیں جو کہ جھاڑو کے حوالے سے بتانا بہت ضروری تھی چلیئے اب آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جھاڑو لگاتے وقت آپ نے کیا عمل کرنا ہے ایسا کیا کام کرنا ہے جس سے آپ کے گھر میں برکتیں چھت پھاڑ کر آئے گی رزق آپ کے گھر پر برسے گا بس آپ یہ دو کام کریں گے پھر آپ اپنی آنکھوں سے گھر کے اندر اترنے والی برکتوں کو دیکھیں پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے اور پاک صاف ہو کر گھر میں جھاڑو لگانا ہے اور جب جھاڑو لگانے لگے تو سور رحمان کی تلاوت با آواز ملد لگا لے اور جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ یہ تلاوت سنتی جائے اس پہ جو بھی اللہ کے ذکر ہے اس کو سنیں اور جھاڑو لگائیں اللہ کے فضل سے گھر کے اندر ایسی برکت آئے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا اور دوسرا عمل ملاحظہ فرما لیجئے یہ عمل ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سو سو مسائل ہیں سو سو پرشاریہ ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جو کہ جھاڑو لگاتے وقت کرنا ہے اور یاد رہے کہ ہمارے ہاتھ چونکہ جھاڑو خواتین ہی لگاتی ہے تو خواتین نے یہ عمل اپنا معمول بنا لینا ہے ہر طرح کے مسائل گھر سے ختم ہوں گے اور ہر پرشاری سے اللہ کے حکم سے رجال مل جائے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے سو ناموں کا وظیفہ ہے اللہ کے سو ناموں میں سے تین نام آپ نے پڑھنے ہیں یا اللہ یا رحمان یا سبور اس کو سو ناموں کا وظیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے صفاتی نام اور آخری صفاتی نام کا وظیفہ ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی شامل ہے جس نے یہ وظیفہ کیا اس کو مجری پایا ہے اور ایسا فائدہ ہوا ہے کہ پھر اس نے اس وظیفے کو اپنا معمول ہی بنا لیا پہلے بھی بتلایا کہ اگر آپ گھر سے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں آپ کے مسائل اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گے جب بھی غوطین جھاڑو لگائے تو اللہ کے مسکورہ تین ناموں کا وظیفہ بھی ساتھ جاری رکھے گھر کے مسائل دور ہوگے اور گھر میں خیر اور برکتیں نازل ہوگی دونوں وجہ بہت ہی کمال کے ہے ہمارے تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ جھاڑو لگاتے وقت ان وظائف کا احتمال کرے تاکہ گھر کی پرشانیاں دور ہو اور گھر میں خواہشے ہی خواہشے ہیں یاد رہے کہ جب گھر میں برکت ہوگی تو گھر میں خوشی آئے گی اور جس گھر میں برکتی اور نحوست ہوگی اس گھر میں پرشانیاں ہوگی ایک بات یاد رہے کہ گھر کے اندر تمام افراد سے نماز کی پابندی کروائے کیونکہ گھر میں نماز ادا نہ کرنے سے بھی نحوست آتی ہے اور یہ نحوست صرف اس گھر والوں پر نہیں بلکہ اٹھ گدھ والوں پر بھی اثر کرتی ہے اسی لئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر میں کوئی بھی نمازی نہ رہے جب گھر کے اندر نماز کی پابندی ہوتی ہے تلاوتِ قرآن کی پابندی ہوتی ہے تو ایسے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے اور جس گھر میں نماز کا احتمام نہیں ہوگا اور قرآنِ پاک کی تلاوت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوگا تو ایسے گھر میں شایعتین کے ڈیرے ہوگے ایسے گھر میں فطرے اور فساد ہوگے نحوست ہوگے اسی لئے یہی گزارش ہے کہ گھروں میں نماز و تلاوت کی پابندی کو لازم کرے گھر کا ہر فرد نماز و تلاوت کا احترام کرے یہ نہیں کہ کسی ایک نے نماز پڑی اور باقی بریوں زیبہ ہو گئے ایسا ہرگز نہیں ہے گھر کے ہر فرد سے اس کی پابندی کروانی ضروری ہے بچوں کو بھی اس بات کا پابند بنائیں اور بڑوں کو بھی خود بھی مذکورہ تباہ باتوں کا خیال رکھیں اور نماز کی پابندی کریں تلاوت کی بھی پابندی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و عباد میں رکھیں آمین